بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تمام اہل ایمان الحمدللہ ماہ مبارک رمضان کے استقبال کے لئے آمادہ ہو رہے ہیں اور وہ بابرکت اور عظیم مہینہ جو تمام مہینوں کا سردار ہے ماہ خدا ہمارے درمیان آنے والا ہے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری جمعہ کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا جسے خطبہ شعبانیہ کہا جاتا ہے اس خطبہ شعبانیہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عظمت ماہ مبارک رمضان پر روشنی ڈالی اور یہ عظیم خطبہ شعبانیہ کے نام سے مشہور ہے جو امام علی رضا علیہ السلام سے مروی ہے اور نقل ہے مولا کائنات حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام سے آپ نے ارشاد فرمایا ایوہ الناس اے لوگوں قد اقبل علیکم شہر اللہ تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے بلبرکہ برکت لے کر والمغفرہ اور مغفرت لے کر والرحمہ اور رحمت لے کر یہ وہ عظیم مہینہ ہے جو برکتیں مغفرت اور رحمت لے کر انسانوں کے درمیان آتا ہے یعنی انسان اپنی وسعت وجود کے اعتوار سے اس مہینے میں اللہ کی برکتیں سمیٹ سکتا ہے اللہ کی رحمت کو اپنے دامن میں سمیٹ سکتا ہے اور مغفرت الہی اور غفران الہی کا استحقوق پیدا کر سکتا ہے اس مہینے کی جو ایام ہیں جو دن ہیں وہ سارے مہینوں سے بہتر ہیں اس مہینے کے جو ساعات اور لمحات ہیں وہ ہر لمحے اور ہر ساعات سے بہتر ہیں اس مہینے کے دن ہر مہینے کے ہر طرح کے دنوں سے بہتر ہیں اور اس کی راتیں تمام راتوں سے بہتر ہیں لہٰذا اہل ایمان کو یہ چاہیے کہ اس مہینے کے استقبال کے لیے خود کو آمادہ کریں خود کو تیار کریں اور اللہ کی ان رحمتوں اور نعمتوں اور برکتوں کو رات دن سمیٹنے کے لیے خود کو مہیا اور آمادہ کریں شوق عبادت شوق بندگی شوق اطاعت اپنے دل میں پیدا کریں اور اس مہینے سے بہرہ افروز ہوں اس کے فوائد اور برکاس سے مستفید ہوں یہ وہ مہینہ ہے جس میں پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ اس مہینے میں تمہیں اللہ کی مہمانی کی طرف دعوت دی گئی ہے یعنی میزبان اللہ رب العزت ہے اور ایک بندہ مومن اللہ کا مہمان ہوتا ہے ماہ مبارک رمضان میں اس سے بڑا شرف ایک انسان کے لیے ایک بندے کے لیے ایک عبد کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ رب کائنات خالق کائنات اس کا میزبان ہو اور وہ مہمان کی حیثیت سے اس مہینے میں ہو ہمیں اگر کوئی دنیاوی لیڈر اپنے گھر پہ بلا لیتا ہے دعوت دے دیتا ہے تو ہم کتنی تیاری کرتے ہیں کتنی آمادگی کرتے ہیں کہ فلاں صاحب نے ہمیں بلایا ہے آج فلاں لیڈر کے یہاں ہماری دعوت ہے لوگوں کو بتاتے ہیں خبر دیتے ہیں فخر کرتے ہیں مباہات کرتے ہیں آمادہ ہوتے ہیں تیار ہوتے ہیں اور جسے اللہ رب العزت خالق کائنات اس کائنات کا خالق مالک وجود عطا کرنے والا رب کائنات مہمانی کی طرف دعوت دے اس بندے کو کتنی آمادگی کرنا چاہیے کتنا خوش ہونا چاہیے کتنا افتخار کرنا چاہیے کتنا فخر کرنا چاہیے اپنے نصیب پر لہٰذا انسان افتخار کے ساتھ فخر کے ساتھ اس تیاری کے ساتھ اللہ کی مذبانی میں جو مہمانی کی طرف دعوت دی گئی اس کے لئے تیار ہو آمادہ ہو اس سے بڑا شرف کچھ نہیں ہو سکتا دنیا کی ہر شے فانی ہے وہ رب کائنات باقی ہے اس کی دعوت اس کا دیا ہوا فیض کرم ہمیشہ باقی رہنے والا ہے دنیا کی ہر چیز مٹ جانے والی ہے فانی افراد ہمیں بلائیں تو ہم افتخار کرتے ہیں لیکن وہ رب کائنات جو پوری کائنات کا مالک اور خالق ہے وہ ہمیں اپنی دعوت کی طرف بلاتا ہے اپنے دسترخان کی طرف دعوت دیتا ہے تو افتخار اور فخر ہمیں کتنا ہونا چاہیے لہذا پوری آمادگی کے ساتھ تیاری کے ساتھ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی مہمانی کے اس مہینے کے لئے آمادہ ہوں اپنے آپ کو عبادت پروردگار اور بندگی کے لئے آمادہ کریں پیغمبر اکرم نے اسی خدبے میں ارشاد فرمایا تھا یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہارے سانس لینے کو بھی تسبیح کا درجہ دیا گیا ہے اور تمہارے سونے کو بھی عبادت قرار دیا گیا ہے یعنی انسان ماہ مبارک نمازان میں جب سانس لیتا ہے تو وہ سانس بھی تسبیح الہی شمار ہوتی ہے جب وہ بندہ عبادت الہی کو انجام دیتے دیتے تھک کے سو جاتا ہے تو اس سونے کو بھی عبادت قرار دیا گیا ہے لہٰذا اس سے زیادہ باشرف مہینہ کونسا ہو سکتا ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں روزہ داری کے لیے عبادت پروردگار کے لیے اور زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن جو اسی مہینے میں نزول قرآن ہوا ہے اس بابرکت مہینے میں اپنے آپ کو تلاوت قرآن کے لیے آمادہ کریں تلاوت قرآن اس مہینے میں جتنی برکت رکھتی ہے جتنا فیض رکھتی ہے جتنا عجر و ثواب رکھتی ہے وہ کسی اور مہینے میں انسان کو حاصل نہیں ہوتا ہے لہٰذا ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کے لیے آمادہ رہیں اس کے دن اور رات میں ہمیں استغفار اور توبہ کے لیے آمادہ رہنا چاہیے اس لیے کہ روایات میں اس بات کا ذکر آیا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو ماہ مبارک رمضان میں معاف کرتا ہے ہر توبہ کرنے والے کو انسان کو بس اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے روایتوں میں اس بات کا ذکر ہے کہ سب سے زیادہ بدنصیب انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو ماہ مبارک رمضان میں بھی نہ بخشوا سکے جسے توفیق توبہ نہ ہو انسان اللہ کی حضور میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے خالق اپنے مالک کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے انشاءاللہ دعا کریں ہم اپنے لیے دعا کریں اپنے عزیز و اقربہ کے لیے دعا کریں اہل خاندان کے لیے دعا کریں تمام مومنین و مومنات کی بخشش کے لیے دعا کریں کہ انشاءاللہ پروردگار کی رحمت واسعہ ہم سب کو بخشش اور ہم سب کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہے انشاءاللہ اپنے آپ بھی مغفرت طلب کریں اللہ سے اور اپنے عزیزوں کے لیے مومنین کے لیے بھی طلب مغفرت کریں کہ پروردگار متعال جب ہم اس ماہ مبارک رمضان سے نکلیں تو پاک و پاکیزہ اور پاکیزگی قلب کے ساتھ تحارت کے ساتھ انشاءاللہ اس ماہ مبارک رمضان کو ودا کریں بعد از ماہ رمضان اب آمادگی کریں انشاءاللہ جب آمادگی اور استقبال بہترین ہوگا تو وداعے ماہ مبارک رمضان بھی انشاءاللہ بہترین ہی ہوگا امید ہے کہ سامعین اور ناظرین اور مومنین پیغمبر اکرم کے اس خطبے کا متعالیہ کریں گے اور انشاءاللہ اس ماہ مبارک کے رمضان کی نعمتوں برکتوں اور فیوزات الہی سے بہترین استفادہ کریں گے انشاءاللہ وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین